یہ قرآن مجید ہے یہ سبی سے آدھا ہے کیوں ان کتابوں کو لکھنے والا انسان ہے اور اس کتاب قرآن مجید کو لکھنے والا وہ انسان نہیں بلکہ خلق انسان ہے جس نے اللہ وآلہ شریک نے جس اس انسان کو قادر فرمایا ہے اسی معلی کے لمجدر نے قرآن کو لازل فرمایا ہے یعنی کہ تمام انسانوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ سبی کی سبی ایک طرف رکھ دی جائے اور اس قرآن کو ایک طرف رکھ دیا جائے یہ تمام کتابوں سے عالی کتاب قرآن مجید ہے کیونکہ اس قرآن کو لکھنے والا اللہ وآلہ شریک کی ذات ہے اور اس کے علاوہ بھی اس میں جو اللہ تبارک وآلہ نے کرشمات رکھے ہیں وہ بھی تمام کتابوں سے زیادہ آدھا ہے باقی تمام کتابیں جو سنگی کے کسی ایک ہشے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جس طرح تیب و حکمت کی کتابیں صرف اور صرف جسمانی بیماریوں کا علاج بتاتی ہیں اور ریاضی کی کتابیں حساب کے لیے بنائی گئی ہیں وہ شماریات بیان کرتی ہیں اور فرمایا اسی طرح مقت تک کی جو کتابیں ہوگی وہ صرف اور صرف اس ندرال کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہیں فیقہ کی کتابیں صرف اور صرف اس میں فقی مسائل ہوگے اور فقی مسائل کے تذکرے ہوگے تاریخ کی کتابیں جس صرف اور صرف اس میں تذکرہ ملے گا اور فرمایا اسی طرح لیکن قرآن مجین وہ قرآن مجین کتاب ہے وہ فرقان عمید کتاب ہے وہ شان و رفت والی کتاب ہے وہ مقام و بردی والی کتاب ہے فیقہ ہو تو قرآن میں مجود ہے مطقہ ہو قرآن سے مجود ہے فلسفہ ہو قرآن میں مجود ہے سائنس ہو قرآن میں مجود ہے قرون ہو یا عدب ہو قرآن میں مجود ہے تاریخ ہو یا جمرافیہ ہو قرآن میں مجود ہے اور اسی طرح دینیات ہو یا سیاست ہو قرآن میں مجود ہے معاشیات ہو اور اس کے معاملات ہو قرآن میں مجود ہیں گویا ہر موضوع اللہ وعدہ اللہ شریف نے اس قرآن میں بیان فرما دیا ہے جو کتابیں عالیٰ کہیں ان سبی کتابوں سے عالیٰ کتاب قرآن مجید ہے سبی مقاموں اور عقیزتوں اور حفاظتوں سے عالیٰ کتاب قرآن مجید ہے یہ جامعہ کتاب ہے اس میں ہر طرح کا علم مجید ہے عزا وعدہ اللہ شریف نے ارشاد فرمایا وَلَا أَسْقَرَ مِنْ زَالِقَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي قِتَابٍ مُبِين اور فرمایا اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں نظر وہ اس موشن کتاب میں مجید ہے فرمایا کوئی چھوٹی چیز کوئی بڑی چیز ایسی مجید ہی نہیں ہے جس کا ذکر جس کا علم قرآن میں مجید نہ ہو یہ اتنی عالی عرفہ ہے اور ایک اور مقام پر اللہ کریم نے اشار فرمایا وَلَا أَكْبِنْ وَلَا يَا بِسِنْ إِلَّا فِي قِتَابٍ مُبِين اور نہیں ہے کوئی طرح اور خوشک نظر اس موشن کتاب میں مجید ہے کوئی طرح چیز کوئی خوشک چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو اللہ کریم نے فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَدٍ فِي السَّمَائِ وَلْأَرْضِ إِلَّا فِي قِتَابٍ مُبِين اور جتنے غائب ہیں آسمانوں اور زمین کے سب سب اس روشن کتاب میں مجید ہے اللہ کریم فرمایا ہر چیز کا بیان کرنے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے ہر طرح کا بیان کرنے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے فرمایا فرمایا اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیت آئی ہے کونسی قرآن مجید اللہ اکبر ایک اور مقام پر کیا آپ شاہد فرمایا اگر قرآن کی عزمت اور شان کو دیکھا جائے تو تمام شانوں سے عالی عزمتوں سے عالی مقاموں سے عالی عرفانوں سے عالی یہ قرآن مجید کی شان ہے کیوں؟ کیوں کہ اس میں اللہ تبارت و تعالی نے ہر طرح کا علم جو ہے وہ رکھ دیا ہے ہر طرح کا علم اللہ رب و عزت نے اس میں رکھ دیا ہے اگر قرآن